ہی گائز دس اس گلفشا پروین ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دی الکیمیس ٹیوٹیوریل آل یو نیڈ تیو نو آج بھی ہم لوگ آپ کے لیے سائنس ریلیٹڈ فیکٹ ڈسکوریز اور نیوز لے کر آئے ہیں جو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن فرسٹ نیوز ہے جو بیٹ ہوتا ہے چمگادر ہوتا ہے اس کے باڈی میں ایک جان لیوہ بیماری آج کل دیکھنے کو پائے جا رہی ہے جو کی ہے وائٹ نوز سنڈروم اگر اس سے بچنا ہے تو اس میں اچھے بیکٹریا جو ہمارے لیے ہیلپ فل بیکٹریا ہوتے ہیں اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے بیٹ پر تو اس جان لیوہ بیماری سے بچا جا سکتا ہے یہ ہماری نیوز ہے دیکھیں جو نیشنل میں پایا جاتا ہے انٹی فنگل سیوڈیو موناز یہ ایک بیکٹریا ہے یہ پہلے سے ہی جو ہمارا بیٹ ہوتا ہے اس کی باڈی پر پہلے سے ہی پرزنٹ ہوتا ہے اور اس کو جب ونٹر سیزن آتا ہے تو اس میں رہنے پر ونٹر سیزن میں سروائیو کرنے کے لیے اس کو ہیلپ کرتا ہے لیکن ایک ڈیسیز ہو جاتی ہے بیٹ میں جو ہے وائٹ نوز سنڈروم وہ اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس ڈیسیز نے بیٹ کے اس ڈیسیز نے نورت امریکہ کے لگ بھاک بیٹ کی آدھی سے زیادہ جو پاپلیشن تھی اس کو ڈیزاسٹر کر دیا اس کو ختم کر دیا یہ جو ڈیسیز ہے یہ ٹوٹھاؤزن سکس میں اس مہادی پر آئی تھی اور اب تک لگ بھاک نائنٹی پرسنٹ جو براؤن کلر کے بیٹ ہوتے ہیں ان کی کولیونیوں کو ڈیزاسٹر کر چکی ہے نسٹ کر چکی ہے ڈسٹروائی کر چکی ہے یہ کیا کرتی ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیٹ ہوتے ہیں وہ ہائیبر نیٹ نہیں کر پاتے ہیں ہائیبر نیشن کا جو پروسس ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں اور ان کی باڈی میں جو بھی فیٹ اسٹور رہتا ہے یا تو وہ اس کا یوز کر لیتے ہیں یا یوز نہیں کرتے ہیں تو یوز کرنے کے مطبع اس کی بچت کے کارار وہ کیا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور دیرے دیرے یہی پروسس ہوتا رہتا ہے اور تو اس ڈیسیز نے نورتھ امریکہ کے اپروکس نائنٹی پرسنٹ براؤن جو بیٹ ہیں ان کی پاپلیشن کو ڈسٹرائی کر دیا ہے تو اس سے بچنے کا ایک ہی اپاہ ہے کہ جو ہمارے ہیلپفل بیکٹیریہ ہوتے ہیں جس کا نام ہے انٹی فنگل سیڈیو موناس اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے بیٹ پر ایک ایمپورٹنٹ انفورمیشن کل تھا 24 آف جولائی اور کل انکم ٹیکس ڈے مطلب 24 آف جولائی کو انکم ٹیکس ڈے انڈیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے کہ تندر کا کوشکاؤں میں ہیر فیر کرنے سے چوہوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو واسطہ میں ہے ہی نہیں دیکھیں سائنٹسٹ نے کیا کیا جو ریٹ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں کچھ لیزر لائٹ کا یوز کیا اور کچھ ایسی لائنز کریٹ کی جو ریالٹی میں تھی ہی نہیں اور اس کی ریپورٹ انہوں نے 18 آف جولائی کو سبمیٹ کی ہے اور نیو یورک شہر ہے اس کے ایک ویگیانک ہے ویل کورنل وہ ایک نیورو سائنٹسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی جو آسٹر جنک چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں اب پورا کیا کیا ٹیسٹ تھا کیسے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا اس میں کیا 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 گیا اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں کچھ جو ریسرچرز تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے آرٹی فیشلی کچھ آرٹی فیشلی جیسے کہ ہماری آئیز میں جو بھی اس کا فنکشن ہوتا ہے اسی طرح سے آرٹی فیشلی بہت ساری فنکشنل چیزیں کریٹ کی کچھ لائنز بنائی اور کئی سارے ریٹس لیے ان کو ایک طرح سے ٹریننگ پروائیڈ کی کہ ایک ٹیپ ہے وہاں سے پانی گر رہا ہے آپ کو اس کو جا کے لکھ کرنا ہے اس کے ٹریننگ پروائیڈ کی گئی اور لیزر لائٹ کے میڈیم سے اسے یہ دیکھا گیا کہ کس ٹائپ کی ان میں پکچرز کریٹ ہو رہی ہے کیسا کیا ہو رہا ہے یہ چیز کیے گئے اور پھر جب وہ اس چیز میں پوری طرح سے ٹرین ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا گیا کہ بلکل لیزر لائٹ کا یوز کیا ہی نہیں گیا اور ویڈاوٹ اس کے یوزنگ کے انہوں نے کیا کیا کی لائٹ بلکل بن کر دی بلکل ڈیم کر دی گئی اور ریٹس کو پھر سے چھوڑا گیا تو اس طرح سے پریوک کرتے کرتے یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی وہاں پر نہ ٹیپ تھا نہ وہاں پر ووٹر تھا لیکن جو ریٹس تھے ان کے مائنڈ میں آٹومیٹک کچھ جو لائنز کریٹ ہو گئی جس سے وہ ان کو ہیلپ کر رہی تھی کہ وہاں پر جائے اور پانی پیئے نہ ہی وہاں پر ٹیپ تھا نہ ہی کوئی پانی تھا تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ نیورونز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایمیجز اپنے سے بنا لیتے ہیں اور ان کو بنانے میں لگ بھا کر ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائیو ڈیز لگتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس میں نیکسٹ اور لاسٹ ہے ان سرل اڑووں کی بوندوں نے پرتی پر جیون کو شروع کرنے میں مدد کی ہے دیکھیں ایک نیو ریسرس سے پتا چلا ہے کہ کچھ جو ڈروپلیٹس ہوتی ہیں الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ ایک مولیکیولز ہوتی ہیں ان کی جو بھی ڈروپلیٹس ہوتی ہیں وہ سوکنے کے بعد اور ہاں سوکنے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں ایک مایکرو ڈروپلیٹس کا نرمار کرتی ہیں یہ ٹھیک ویسا ہی نرمار کرتی ہیں جیسے کہ کوئی ہمارا وارٹر سورس ان کے ایج پر جیسے جس طرح سے چیزیں فارم ہوتی ہیں اسی طرح کا یہ فارمیشن کرتی ہیں اور ان کا کیا ورک رہتا ہے یہ سیل کو آرینے سے آرینے کو آرینے سے جوڑتی ہیں یا اس کو الگ کرتی ہیں تو ان کا یہ جو بیہیویر ہے یہ پریمیڈیلز سوپ میں نرجو اڑو کو جیون کے جنم دینے کو پروساہیت کرتا ہے اس کا یہ مینز ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کسی بھی جو نون لیونگ چیزیں نون لیونگ مولیکیول ہے اس کو لیونگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ ریپورٹ ٹونٹی ٹو آف جولائی کو سممیٹ کی گئی ہے تو یہ جو الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ ہے یہ مولیکیولز بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت ساری جو ہمارے نون لیونگ چیزیں ہوں یا پھر جو ڈیڑھ ہو چکی ہوں اس کو دوبارہ سے لیونگ بنانے میں اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے تو آج کا ہمارا سیشن یہی تک تھا جو بھی ہم نے آپ کو ڈسکوریز اور نیوز کے بارے میں بتایا ہو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھینکیو